اللہ ب fu بسیدیٰ وعدم temor وعدم اللہ razus etan has verbal and abdham quadris حمد ہے ہم کہہ کرتے ہیں بعد plan slow Thus Plan teore کے بارے میں پڑھتے ہیں plan quantum theory کیoso 101 کا چیزں ہیں اور اس کی history پڑھتے ہیں اس کے کائم پڑھتے ہیں اور اس کی main postulates پڑھتے ہیں س tag so پلان وانٹم caution authority purchase ein german transfẳенко اس کے نام عمران demانان ان انہیں کسیزز پہ آہ آآ کام کیا تھا اس نے ایک بلک باڈی پر کام کیا تھا بلک باڈی کسی کہتے ہیں وہ باڈی جو آل ویو لنس ایبزورب کرتے ہیں اور آل ویو لنس ریڈیائٹ کرتے ہیں یہ ایک آئیڈل سی سبسٹانس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلک باڈی کہتے ہیں اور بعض وقت باز لوگ کے معنی میں یاد ہے کہ وہ باڈی جو اس کی کلر بلک ہوتی ہے اس کو بلک باڈی کہتے ہیں تو بلک باڈی وہ نہیں ہے بلک باڈی جو اس کو کہتے ہیں جو گوڈ ایبزورب اور گوڈ ریڈیائٹر ہو لہٰذا ہے ہارٹ بلک باڈی سٹڈی کیا اور ہارٹ بلک باڈی جو سٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ بچوئے ہارٹ بلک باڈی کی جو پارٹیکلز ہیں اس کی جو ریڈیائشنز ہے اسی جو ریڈیئیشن خارج ہوتی ہیں یہ ڈیسکریٹ پیکٹس یا ڈیسکریٹ پیکٹ پیکٹ فارم میں یہ ریڈیئیشن خارج کرتی ہیں اس ریڈیئیشن کو انہوں نے کیا کہا اس نے یونٹ ویوز یا ویو پیکٹ کا نام دیا یا اس کو انرجی پلس بھی کہتے ہیں اور پوٹان ان کیس آف لائٹ اس کو پوٹان کہتے ہیں یا اس کو کوانٹا پلورل ہیں اور اس کا جو سنگلر ہے کوانٹم یہ سارے نام اس کو پکارتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈیسکریٹ میں نے میریڈیئیشن خارج کرتی ہیں اس کی جو پارٹیکلز ہیں وائیبریشن کی وجہ سے یہ ایک سپیسیفک فریکوینسی سے وائیبریٹ ہو رہے ہیں اور اس سے یہ انرجی جو ایمیڈ ہوتی ہے انڈی فارم آف پیکٹ ہوتی ہیں اور یہ ڈیسکنٹینیوز مینر میں ہے ڈیسکنٹینیوز مینر میں وہ خارج کرتا تھے یا ملیک باڈی جو ریڈیئیشن ہیں ڈیسکنٹینیوز مینر اور کنٹینیو مینر فردہ ہم بھی ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ جو فریکوینسی آف ویوز تھی وہ جو انہوں نے جو یہ اگزر کی ایریڈیئیشن یہ دیپینٹ کرتے تھے اس باڈی کے ٹیمپریچر پہ بھی دیپینٹ کرتے تھے اگر ٹیمپریچر بڑھائیں تو اس کی ریڈیئیشن کی جو فریکوینسی تھی وہ بھی انکریز ہوتی تھی تو انہوں نے ایک ٹی ریڈیئیئیشن یہ جو ویو پہ کرتی یا ڈیسکرٹ ڈیسکرٹ مینر میں ریڈیئیشن حاج کرتی تھی اور ٹیمپریچر پہ بینٹ کرتی تھی تو انہوں نے ایک ٹی ریڈیئیو لکیا اس کو ہم کہتے ہیں پلانگ کانڈم تیوری اور اس کی کچھ مین پوائنٹس ہے تری مین پاسٹولیٹس ہے پلانگ کانڈم تیوری سب سے جو پہلے پاسٹولیٹس کی بہیوئر آف انرڈی یا جو بہیوئر آف انرڈی اس کی جو بہیوئر آف انرڈی ہیں یہ کس طرح ہے مطلب اس کی ٹریولنگ کس طرح یا اس کی جو ایمیشن ہے یہ کس فارم میں ہیں تو اس کو میں کہا کہ یہ ڈیسکرٹینیوز ہوتا ہے ڈیسکرٹینیوز کیا ہیں پیکٹ پیکٹ فارم میں ہیں اور یہ کانٹینیو مینر کیا چیز ہیں کانٹینیو مینر میں بچھے اس طرح ریڈیئیشن ہوتی ہے تو اس طرح یہ جو ہرڈ بلیک بوڈی تھا اس طرح ریڈیئیشن خارج نہیں کرتے تھے بلکہ یہ والا ریڈیئیشن خارج کرتے تھے relation with frequency and energy یہ جو ریڈیئیشن تھی جو خارج کرتے تھے تو اس کے جو فریکوینسی ہے اس ریڈیئیشن کا یہ انرجی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور فریکوینسی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے تو اس کی جو انرجی ہیں یہ جو پیکٹ آف ویوز تھی اس کی جو انرجی تھی یہ انرجی آف کانٹم یا ویو پیکٹ وہ کہتے تھے کہ یہ directly proportional to the frequency ہے اس کی جو فریکوینسی ہیں جس ریڈیئیشن کے فریکوینسی فریکوینسی زیادہ ہیں زیادہ ہو اس کی انرجی بھی زیادہ ہوگی اور جس کی فریکوینسی کم ہے اس کی انرجی بھی کم ہوگی اور اس پرپورشنلٹی ہٹھانے کے لیے یہاں پر ایچ لگا ہے ایچ کے چیز ہیں اس قوم کیا کہتے ہیں پلانکس پلانکس کانسٹنٹ پلانک کانسٹنٹ اور اس کی ویلیے 6.6262 ملٹیپلائیٹ انرجی بورمن بھی 34 جول انٹو سیکنڈ اور یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فریکوینسی ہے کیمسٹیوی فریکوینسی اس سیمبل سے ہم ریپریزن کرتے ہیں اور فیزکس میں فریکوینسی ہم اس سائنسی ریپریزن کرتے ہیں یہ فیزکس والا فریکوینسی ہو رہی ہے کیمسٹی والا فریکوینسی ہے اس میں بس صرف سیمبل کی فرق ہیں تو لہٰذا یہ جو انرجی تھی so انرجی فوردی قانٹم is equal to ایچ نیو تھی ایچ نیو ملو یہ انرجی اور جو فریکوینسی آف ریڈییشن ہے یہ ریڈیشن انہوں نے کالا تر جو پوینٹ ہے کوانٹائز انرجی وہ کہتے ہیں کہ جو باڈی ہے ابلیک جو باڈی ہے یا تو کیا ہے یہ ون کوانٹم ایبزورب کرے گا یا ملٹیپل ہول ملٹیپل اوف دی کوانٹم ایبزورب کرے گا یا تو ون کوانٹم یا تو ہول ملٹیپل اور یہ ون کیا چیز ہے ون ٹو تری فور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی انرجی کیا ہے اس کی جو انرجی ہے یہ کوانٹائز ہے کوانٹائز کا مطلب یہ ہے کہ ہول ملٹیپل ہیں لیٹس سپوز بعض موز سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کوانٹائز کا مطلب لیٹس سپوز ہمارے پاس مار کر یہ کوانٹائز ہے اگر آپ دکاندار سے پوچھ لی کہ مجھے صرف مال کر دے دے اور اس کی سر آپ اپنے پاس رکھ لی تو کیا یہ بیجتے ہیں یا بیس روپے کا ہیں اور آپ اس کو کہے دے کہ بھئی دس روپے کا دے دے اور دس روپے کا آدھ آپ نے ساتھ رکھ لی تو یہ تو کاٹ نہیں ہو سکتا سو اٹس کوانٹائز اور ملٹیپل ہول نمبر کا کیا مطلب ہے یہ کوانٹائز مال کر یہ کیا ہے دوسرا مال کر تو یہ کیا ہو گیا یہ ابھی ملٹیپل ہو گیا یہ کیا ہیں یہ تر تری مال کرس ہیں تو لہٰذا یہ ہول نمبر ملٹیپل ہے ون ٹھو تری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلیک بوڈی ہیں یا تو ون ریڈییشن ایبزور کرے گا یا ایمیڈ کرے گا یا ملٹیپل اف دی ریڈییشن کو ایبزور کرے گا ان دی خوم آف فیکرز سو آل دیز واز ایبور دی پلانک کانٹرم تیوری تو اپنے بھئے کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اپنے شکر کا حیال رکھیں تینکیو وری مچ فور واشنگ دس لیکچر اور اگر آپ نیو آئے ہوا میری چینل پر تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تینکیو وری مچ فور واشنگ دس لیکچر اگین